کوئی ہے دعوادہ کھلو باتمیز لوفر گنڈے کیوں لائے ہو مجھے جہاں تم سن رہے ہو دعوادہ کھلو ایمان چیہ نتی پر اس کی پکار سننے والے کوئی نہ تھا وہ نے دعوادہ کھلنے کی بہت کوشش کی پر بکار گئی کہ دعوادے کو ڈنگ لاغ تھا جو شیئر کی مرضی کے بغیر کھل نہیں سکتا تھا وہ تھا کھار کا آنسو بہاتی فرش پر بیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اسے بہت وقت زیادہ جب احمد نے اسی تہاں اسی تہاں کڈناپ کیا تھا اور پھر اس سے نکاح کر لیا تھا نہ جانے اب یہ گنڈا کیا کرنے کا رادہ رکھتا تھا یہ سوچ کے ایمان کی جان جاری دی اسے شدہ سے احمد روز سمیر زیادہ آئے فانسو بہاتی انہیں پکار ہی دی کہ اس کے دل کی آواز ان تک پہنچ جائے اور اس کی پکار کسی تانگ جا پہنچی دی اور احمد زرش سے ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے نکلا زرش نے منہ بھی کہے کہ پہلے کانا کھالے پر وہ کیسے کھا سکتا تھا کہ ادھر اس کی مولانی کی نہ جانے کیا حالت تھی اسے سزا دیکھا خود کون سا سکون میں تھا اسے یہ سزا خود پر زیادہ باری پرتی محسوس ہو رہی تھی وہ تیزی سے گاڑی دیکھا نکلا اور زرش اس کی جلدبازی دیکھتی رہ گئی ایک امید کے دہت وہ کھرکی کی طرف پڑی اس سڑوں میں کھرکی بھی تھی اس نے شیشے کو ہٹانے کی بہت کوشش کی پر وہ بھی دبازی کتا ہی لاکھ تھا وہ کھرکی سے باہر کے منزر کو دیکھنے لگی گھر سے کچھ فاضح پر لمبے گنے درہتے آس پاس اور کوئی گھر نہ تھا شاید یہ کوئی فارم ہاؤس تھا جو جنگل میں بنائے تھا اللہ مندر دیکھ رہا تھا وہ مزید حراسہ ہوئی تھی وہ واپس اسی جگہ آکر بیار گئی اور سر گھٹنوں میرا کر اللہ سے شدہ سے دعا کرنا لگی ناجائب سے کتی دے گزی تھی جب اسے ایک مدم سے آواز سنائی تھی مولانی اپنے نام کی سرگوشی میں پکار سنکا ایمان چون کی یہ آواز احمد وہ جو رو رو کا ندھال بوکی بیاسے پرچ پر باتھی تھی کہ فوراں اپنی جگہ سے اٹھ کڑی ہوئی مولانی اپنی بار غصے سے نام لیا گیا تھا کہ ایمان جو وہم سمجھ رہی تھی چہرہ یک دم کے لئے اٹھا تھا ایسے لگا جیسے ویران بایابان جگہ با کوئی اپنا بہت اپنا مل گیا ہو وہ فوراں کیکی کی جانب آگی کیونکہ احمد کی آواز اسی طرف سے آ رہی تھی اس نے پلٹ کا دیکھا سامنے ہی احمد ماتھی پر بار ڈالے اسے ہی گو رہا تھا ایمان چھوٹے چھوٹے کردم اٹھاتی اس کی دفعہ سائنگ کھولو گیا احمد نے دان پیس کا کاجوس کے ہونے کا یقین کر دی بینہ پلک جب کائے دیکھ رہی تھی تم مورے بیلے تم آگے ایمان ہوشی سے چاہے گی جبکہ احمد قدر بلکل بھی دوری پر آمادہ نہیں تھا وہ اس چیزے کی دیوار کو ہٹا کر جل دل جل اپنی ملانی کو باہوں میں بڑھ کر سکون محسوس کرنا چاہتا تھا اس کے لئے ایک ایک لمحہ صدیو سے کم نہیں تھا ایمان کو ویسا ہی کھڑا دے کر احمد کا دماغ گم گیا تھا نہیں کھل دی اچھا نہ کھولو سر رو ادھر ہی کالی بلی احمد نے زور کا ہاتھ دیوار پا مارا اور پیچھے کے جانب مڑا وہ نے جانے پر ایمان ہوش میں آئی احمد یہ کھل کی نہیں کھل دی ایمان رونی آواز میں بولی احمد جس نے ابھی ایک قدم اٹھایا تھا اس کی مدمواد پر رکھو اور پھر اس کی جانب پڑتا کھلے گی آپ کوشش کرو احمد نے ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اسے کہا کہ وہ آتے ہی ہاتھو لاکھ ختم گا چکا تھا اب یہ کھل کی اندر سے دکیلنے پر ہی کھل سکتی تھی اس لئے وہ ایمان کو کہہ رہا تھا دوازے سے آنے کا اب بھی وہ رسک نہیں لے سکتا تھا کشانی لاؤنچ میں ہی باتھا تھا اور شیر غائب تھا وہ خوفیاتی کی سے اس محل نما فارم ہاؤس میں ہے جو کہ جدید تر سے بنا ہوبچوتی کا مو بولتا ثبوت تھا اور یہ ہاتھ دہتو کے جنڈ کے وس میں بنایا گیا تھا آس پاس گنہ جنگل تھا اس کے درمیان میں بنا یہ سفید محل جو کہ شیر شانی کا ٹھکانہ تھا اس محل کے لان کے ختم ہوتے ہی گیت کے اس پار جنگل شروع ہو جاتا تھا جنگل کا ایک حصہ اس محل میں تھا جس سے بار لگا گا اللہ کیا گیا تھا اور جنگل کا یہ حصہ محل کے پچھے حصے سے شروع ہوتا تھا جبکہ سامنے والی حصے میں ایک طویل لان تھا اور اس کے آگے ایک بڑا سگیر تھا جس کے درمیان ایک رہداری گزے کا گیٹ اور محل تک آتی تھی اہمار کا شیر شانی سے ملنے کے کوئی مون نہیں تھا اس وقت وہ اپنی مولانی سائن کے پاس جانا چاہتا تھا اس لئے ایک اندرد شانی کو دیکھا واپس پلٹا شانی جو لیپٹاپ پر کوئی کام کرتا اس کی موجود کی سجد سارم جان رہا یا ناٹک کر رہا تھا اہمار مسکراتی نظر ڈال کر کھرکی جانا بایا تھا ایمار نے جیسے چیچے کو دائیں جاندہ کلا وہ کھولتا چلا گیا اہمار نے ایمار کو سوچنے کا موقع بھی نہ دیا کہ وہ سوچ سکتی پہلی اتنی کوشش کے باوجود نہیں کھولا اور اب ذرا سا حال لگانے پر وہ کھولتا چلا گیا تھا تب ہی وہ چیتے کے رفتار تھے اندر پھلان کر کھرکی کو واپس باندھ کر چکا تھا ایمار الجی سے اس کی کاربائی دیکھ رہی تھی سب اہمار نے اسے کھینج کا خود میں بینچا تھا اور مضبوط بازو کا حسار اس کی کمر پر باندھ کر اپنی سینے میں قید کر لیا اس لمس میں اس کے عمل میں اور اس کے بازو میں اتنی شدہ تھی کہ ایمار کا چہرہ سروح ہو گیا وہ دل ہمیشہ کتہ اس کے پاس آنے سے سر پر توڑنے لگا تھا اہمار سے خود میں بینچے سار اس کے کندے پر کے آنکھیں باندھ گئے ہموش سا اس کو بازو کے حل کے ملی سکون محسوس کر رہا تھا اسے اپنے مولانی کی قربر میں اتنا سکون ملا تھا کتنے دنوں سے جو وہ ترب رہا تھا اس ساری ترب اس کو سینے سے لگاتے ہی حتم ہوتی چلی گئی تھی اس کے سائن پاس ہی بہت پاس اور وہ اسے محسوس کر سکتا تھا ایمار اس کی اور اپنی درگنوں کا تعلیل کرتی اس کے پشت پا ہاتھ باندھے کھڑی تھی اہمار اور اس کا دل ایک ہی لہے میں دڑک رہا تھا کافی دیر کے بعد اس کے سینے پر سار ٹکا ایمار مدھم آواز میں بولی اہمار سرگوشی میں میٹھی آواز میں جذبات اجاگر کرنے والے اندات میں نام لیا گیا تھا کیونکہ اتنا سرور بخش ثابت ہوا کہ اہمار جو تھوڑی اس کے سر پر ٹکاہ کھڑا تھا اسے رگوں پر میں سکون محسوس ہوا تھا وہ چاہدہ تھا اس کے بلی ایک بار اور پکارے اس لئے ہموشا جب ہی ماں نے اس کے طرف سے جواب نہ واقع ایک خات سے سینے پر چھٹکی کھڑی اہمار کے لبو پر سکون بخش مسکوہر پھیل گی اپنی مولانی کی انہی آدھاؤں کا تو دیوانہ تھا اہمار اب کی بار اس کے سینے پر انگلیاں چلا تھی پھر سے پکار گئی اہمار کو اس کے لبو سے اپنا نام اتنا ہوبصورت لگ رہتا کہ دل کے بس اپنا نام اس کے زبان سے سنتا رہے پھر وہ اپنی کالی بلی کو جانتا تھا کہ اب جواب نہ دیا تو مولانی ایکشن میں آنے والی تھی اور وہ جو سکون میں کھڑا تھا اسے سے پل میں دور ہوکا پھر سے بے سکون نہیں کر دیتی وہ دو سائن اہمار تھوڑا سے دور ہوا اور اس کا نقام ہٹا دیا سرحگال سرحناگ گلابی لب سنہری روئی سے ہلکی سرحی مل آنکے تھوڑی پیپرٹا گھڑا اس کے دل نے بیٹ مسکی تھی اس کی سائن جیسا دنیا میں کوئی نہ تھا وہ تھی اس کی اس کی جان اس کی زندگی اس کی جادو کرنی وہ لانی پاس بورے بلے کے ساتھ ہی جھٹی تھی بڑی خوبصورت جوری تھی ان کی وہ خود سے موازنہ کر گیا تھا اہمار بینا پلک جبکائے اس کے اس نے کوئی اس کی معصومت کو نہارنے میں لگا تھا اس کا سکتہ ایمان کے مدرم آواز نے حتم کیا وہ اچھا نہیں ہے اس نے مجھے آگوا کیا اور جہاں لیایا ایمان اس کی آنکھوں میں دیکھتی بتانے لگی جبکہ اہمار ہموش اسے سن رہا تھا اہمار وہ مجھے کہتا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اس میں وز کی ہوں اور میں اس کی ہوں وہ کہتا ہے وہ تمہیں مار دے گا ایمان اس کی سینر بہا دھکے ٹپ ٹپ آنسو بہاتی بولی شمولانی بس ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھو میں وہ کچھ بھی نہیں گاڑ سکتا کچھ بھی نہیں تم صرف میری ہو صرف اپنے بڑے بلے کی کالی بلی اور کسی کی جورت نہیں کوئی میرے بیوی کو یہ کہے ایسا کہنے والو کو میں جار سے نہ اکھار دوں گا وہ جاک دم دھارا تھا کیمان اس زورتے آنکھیں میچے ہمارس کا گال سہلاتا اس پر اس نے پرسکون کا نلگا جو کافی بے چین لگ رہی تھی بھئیہ مجھے بھئیہ کے پاس جانا ہے میری بھئیہ کتنے پرشان ہو رہے ہوں گے اس گنڈے گیانے سے پھلے یہاں سے باگ جاتے ہیں نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا وہ بہت ہتناک ہے پلیز مجھے یہاں سے لے چلو اہمر ایمان اس کا ہاتھ پکر کر بولی ریلیکس آئیں کچھ نہیں کر سکتا وہ اہمر نے اسے پھر سے سا لگایا تو ہم چلتے ہیں یہاں سے مجھے گھر جانا ہے سبکہ اہمر اس کی بات نظر انداز کا تھا اسے وہیں کھڑا کیے زمین پر پر اسٹک اٹھا کر دو ٹکڑے کا لیے یہتنا سہارہ لینا تھا لیے لیا آج کے بعد مجھے تم ان چیزوں کا سہارہ لیتی نظر نہ ہو ات کا سہارہ بنو تم بینہ سہارے کے چل سکتی ہے وہ چلو گی پر اگر تم مجھے اب اس سٹک کے ساتھ نظر آئے تو بہت بڑی سزا ملے گی تمہیں آئی سمجھ اہمر سرد آواز میں بولا اسے بازو میں تھام کار تائر چاہی کہ وہ دوسری بار ایمان کو اسٹک کے ساتھ دیکھ چکا اس کے منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ ساتھ ہوا اسے کسی سہارے کی ضرور نہیں چاہے وہ کوئی بھی بیچان چیز ہی کیوں نہ ہو ایمان نے گبرا کہاں میں ساہلہ ہے گڑ گر وہ کھرکی کی جانے بڑا اور وہاں مجود پردے ششے کے دیوار پا گرہ دئیے سبکہ ایمان گبرا ہی ہوئی سی گبرا ہی ہوئی سی اسے دیکھنی تھی جو اسے یہاں سے لے کر جانے کی وجہ اس کون سے کھڑا تھا بھوک لگی ہے اس کی طرف آئے اور اس کا حجاب اتارتا بولا تھوڑی دیر پہلے کہ اس کے غصے سے ایمان تہمی کھڑی تھی اس لئے اس کو روکنے کی جورت ترک کی ایک کھڑی ہاں میں ساہل آگئی ایمان نے اس کا حجاب کھل کر بر پر اچھا لیا اور وہ اس کے سامنے شرم سے نظر جھکائے کھڑی تھی ایمان نے اس کے بال جو کے پن میں کہتے انہیں ازاد کیا اس کے لمبے گھنے پہلے پر پشت پہ آبشار کی طرح جھوڑی تھی اور بھو اس کے سامنے کھڑی الجن کا شکار تھی فریش ہو جو کھانا لے کر آتا ہوں اس کا گھل تھپتبا کو سے حیران پرشان چھوڑے کمرے سے نکل گیا وہ انگلیاں مرورتی کبھی کھرکی اور کبھی دوازے کو دیکھتی کہ وہ جو کھرکی سے آیا تھا اب دوازہ کھولے باہر نکل گیا تھا وہ بھی کھانا لینے کیا وہ نہیں چانتا تھا کہ یہ لوگ کتنے ہتناک ہیں اور لاکھ ہاں اہمر باہر کیسے نکل گیا اس نے کیسے کھولا لاکھ اس کا دل پرشانی میں دوبا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ اسے سوال ذہن میں آ رہے تھے جن کا جواب وہ جل 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 چاہتی تھی اہمر بے درد کمرے سے نکل کر کچن کے جانبے اس نے ایک نظر بھی شانی کو نہ دیکھا جبکہ شانی آنکھیں سکوڑ اہمر کو اپنے گھر میں دن دن آتا پھرتا دیکھ رہا تھا اہمر کے لبو پر جرانے والی مسکر رکسہ ہوئی جبکہ شانی اس کی مسکر برجال بن گیا اسے بس شیر کا انتظار تھا پھر وہ اسے اہمر کے متعلق بتائے گا اہمر کی چن میں آیا آج سارا کھانا ایمان کی پسانت کا بنا ہوا تھا اس نے برطن میں کھانا نکال ساری چیزیں ٹریمیرہ کا بہر آئے اہمر نے سیٹی بجائے کے شانی نے لیپ ٹاپ سے سارو ٹھاک اسے دیکھا سو جو شیرہ آج نہیں آئے گا بہت ضروری کام میں پس گیا ہے اہمر نے سنجیدگی سے بولکا آنکھ منگی اور سینیاں چڑھتا کمر میں ایمان کو ویسا ہی کھڑا دیکھا اہمر کا بارہ ہائی ہوا بلانے تم ابھی تک وہیں کھڑی ہو اہمر نے گھورا پردے میں ایمان نے بھی سنے ہی آنکھیں بڑی کار کے گھورا تھا یہ سب کیا ہے اہمر کیا تم جانتے ہیں ان سب کو اور مجھے تو اس لوگ پر گنڈے نے کرنام کیا تا پھر تم یہاں کیسے اور آسانی سے دبازے سے باہر جاننا چکے میں تو کوشش کر کے نہیں کھول پائی اور اب یہ کھانا کون ہے وہ شیر دل وہ یک دم چیہی تھی ایمان کو دماغ ماؤں کو دم حضور سوا یہ سچے کہ تمہیں شیر نہیں کرنام کیا اور وہ ہی تمہیں یہاں لائیا ہے اہمر کھانا ٹیبر بڑا کر ٹھہرے گلہ جی میں مولا ہاں ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اور تم ہو کے کھانا لے کر آرہے ایمان حاسی جندلائی دماغ پر زور مت دو جو کہا ہے وہ کرو پھر سب بتاتا ہوں اہمر اب کی بار گسے سے بولا ایمان جادی تھی کہ اہمر کی موجودگی میں کسی کی اہمر نہیں وہ اسے چھونا تو دور دیکھ بھی سکے کے دل میں جو شیر کا ہفت پیدا ہوا تھا وہ اہمر کی کیردے کا ہتم ہو گیا تھا سائن اس کا سوچ پر دوبے دیکھا اہمر نے وارنگ کسے انداد میں ناملی اور قدم اس کی جانبڑھائے اسے پتے تھا کہ مولانی کو سہارا چاہیے اور لمحے اور اس لمحے سائن کا سائن اس کے پاس پہنچ گا اس کی کمر میں ہار ڈال چکا تھا ایمان اس کے سہارے چل دی واشوم تاکائی ہاتھ مو دوٹے ہوئے دماغ اب پیدا کو اسی طرف الجا ہوا تھا وہ چہرہ دو کر ٹاول کی پچھا اپنے دوبتے سے ساپ کرتے باہر نکلی سامنے ہی اہمر کڑا اس کا انتظار کرتا تھا سب آگے آئے اور ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے سوفیتہ کے لیا ہے اور اسے بٹھا کا خود بھی ساتھ بڑھ گیا سادھا کھانا اپنی پسند کالے کا ایمان کی بک مزید بڑھ گی اور ایک نیا سوال جنم لے چکا تھا کہ کرنیب کر کے پسند کا کھانا بنانے کی کیا تک بندی تھی شیر اس کی پسند کیسے جانتا تھا جانتا تو اہمر بھی نہیں تھا پھر اہمر جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور اب اگر وہ یہ بتاتا کہ شیر کو اس نے ہی کرنا اب کرنے کا کہا ہے تو یقینا مولانی بے ہوش ہو جاتی جس لیے یہ صدمہ وہ بات کے لیے رکھ ابھی بات چھوٹے چھوٹے شاکت دے رہا تھا ایمان نے سوال کرنے کے لیے موں کھولا کہ اسی لمحے اہمر نے بڑینی کے بڑا چمچ اس کے موں میں ڈالا اور ایمان گورتی چاول چبانے لگی جبکہ اہمر اسی چمچ سے ایمان کو کھلا تھا پھر خود کھاتا رہا کھانے کے دوران اس نے بولنے کی مکمل پر بندے لگا رکھی تھی بس او نہیں ایمان اس کی مسلسل کھلانے پر چہرہ پیچھے کرتی بولی اہمر نے پانی کا گلاس کے لبو سے لگا اور اس کا بچہ ہوا خود پی لیا جبکہ ایمان حیران تھی کہ کیا یہ وہی پہلے دن نظر آنے والا نکچڑا اہمر دورانی ہے چلئے ایمان نظر جھکا ہے ہاتھوں کی لکیروں کے دیکھتی بولی نہیں ایمان نے اس کی نہیں پاپور سار اٹھایا کیوں اہمر تم مجھے جہاں سے لینے آئے ہونا ایمان نے کسی حلچے کے رہت پوچھا نہیں سائیں اہمر نے سیگرڈ جلا کلبوں میں دبائی مم مطب تم مجھے لینے نہیں آئے نہیں سیگرڈ کا دعا ہوا میں چھوڑ کر وہ اٹھ کڑا ہوا کہ مولانی کے پاس باہر کر نہیں پینا چاہتا تھا اسے سے کچھ فات سے بکڑا اسے دیکھ رہا تھا تم اس گنڈے کو جانتے ہو ایمان نے درتے سوال کہ ہاں وہ ایمان کو پھر سے صدمہ دے گیا یہ صدمہ پہلے والوں سے بڑا تھا پر اس نے نہیں جو وہ ابھی نہیں تو بہت جلدی دینے والا تھا ایمان کو جان جاتی میں محسوس ہوئی وہ جو ابھی کھانا کھانے سے تھوڑی سی حمد ملی تھی وہ یک دم حتم ہوئی اسی وقت دوازے پر دستہ کوئی جب ملازمہ اندارے اور کھانے کے بٹن سمیٹ کا سفیر جلدی سے بھائی چلے گی ایمان کے زرد پردی رنگت دیکھا ایمان نے سگر فرش پا پھینکا باری بھوٹ سے مسئلے اور اس پر جانب آیا ایمان کا سانس یاک دم پھولنے لگا تھا اسے دم گھٹا محسوس ہوا جب یہ ایمان نے اسے پکڑ کر روح اپنی جانب کیا اور اس کے سرح لبو پا جکا اپنی سانسیں ایمان کو دے رہا تھا اور ایمان شدید مزہ مت کتیو سے دور دکلنے کی کوشش کاری تھی اہمر کی تشنگی بڑی تھی جذبات کے سمندر میں تلاتم بڑپا ہوا تھا اس کے لبو پر استحقاق بڑی گستا ہی کر کے پیچھے ہوا کہ جذبات انگرائی لے کا پیدار ہوئے تھے جب آہوں میں اس کی بیوی تھی جس کے لئے وہ جنونی ہو چکا تھا وہ اس کے سہر میں جگڑ گیا تھا جو اس میں دل بان کا دڑک دی تھی اس پر یہ تنہائی یہ تلیس ماتی محول جذبات کو مزید بڑکا گیا کہ وہ اس بامشکل سرکش جذبو کے لگام کھینس کو اسے اس کے لرسے وجود کو باہوں میں بڑھ کر بڑھ کے جانا بڑھا ایمان اس کی اتنی شدت دیکھنے کے بعد کچھ بولنے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کو بڑھ کے جانا بڑھتا دیکھ کر چہرہ اس کی گردن میں چھپا گی شبک اس کا نازک سرپاہ احمر کی برداشت کا امتحان لے رہا تھا اس نے اسے بڑھ پر ڈالا اور خود اس پر جھکا ایمان تیز تیز سانسے لینے لگی تھی اس کے نرم گرم سانسے احمر کے چہر پا پڑھ ہی تھی جب وہ مزید جھکا اور اس کی پرشانی پر محبت کی محور ثبت کر کے بیچھ ہوا تب ہی ہاتھ بڑھا کر اس کی محسوس راگت بائی کے بے بہت کہ وہ خوش و ہر سے بیگانہ ہوں گئے ایسا کرنا ضروری تھا اور ایمان کی گردر میں مو چھپایا سرگوشی میں مولا کیونکہ پہلہ ہم مولانی کو بتا کہ برشان نہیں کرنا چاہتا تھا ایمان کے لیے نیند ضروری تھی احمر اس کی گردر پا لنم سوٹا پیچھے وہ اس کے برابر لیٹ کر اس کے ہو اس کو اپنی زینے سے لگا آنکھیں من گیا اس سے بھی آج سخون کی نیدائی تھی تم نے کیوں اس نے کرنا ہو گیا شیر دل وہ مجھے چاہیے اسے میرے پاس بیجو اس کی باپا شیر کی نیلی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا ناممکن تمہیں میں نے روکا تھا ایک بار نہیں بار بار کہ اگر اس لڑکی کے بار میں کچھ بھی ایسا سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا شیر دل سگر کا کش لیتا بڑھ فیلے لہجے میں دارا تو تمہیں نظر نہیں آرہا اُت کا بھائی کیا کرتا پھر رہا ہے اس کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہو چکا ہے تقریباً ساری شپمنٹ کینسل ہو چکی ہے تمہاری کہہ پر عمل کرتا ہوں پاگل سمجھ رکھا ہے کہ تم نے مجھے اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں سمیر کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اور تم بہتر ہے کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر انجلینا کے بارے میں سوچو تمہیں اپنے ساتھ پارٹنرشیر میں شرکت کے لیے ایسے ہی نہیں کہا میں چاہتا ہوں تم میرے دماد بنو اور اس بزنس کو مزید لڑکی تک پہنچاؤ سب کس کے حکم صادق کرتے ہیں انداد پر شیر دل تم سہر بڑی مسکوہر سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کیا باقی تمہاری کہے گی میری نظر میں اہمیت ہے انجلینا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا باس اور اس لڑکی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا اسے چھوڑ دوں گا یہ تمہارا وہم ہے بہتر ہے کوئی اور دونڈو اپنی بیٹی کے لیے مجھے تمہاری بیٹی پسان نہیں رہی بات پارٹنرشیر کی تو وہ آپ تم چاہ کر بھی حتم نہیں کر سکتے اگر کر بھی دو تو میں تمہاری خوفیاں ارڈو سے اچھے سے واقع ہو جکا ہوں اس صورت میں مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تم مجھے دمکی دے رہے ہو باس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اگا کر رہا ہوں اب جو تم آسانی سے سمجھ سکو شیر نے اچھتی نظر اس پر ڈالی اور ٹیبل کو پاؤں سے دکیل سا چلا گیا جبکہ کامرہ سے نکل تھی انجلینا شیر دل کی بات سنکا تھٹکی اور پھر غصے سے مٹھیاں بیند کے اس کی طرف بڑی وہ کلب نماحال میں آئی تو اپنے باپ کو کھڑے پایا جبکہ شیر دل اپنی سناک وہاں سے چلا گیا تھا یہ کیا بکواس کر کے گیا ہے ڈیڈ اس کے احمد کیسی مجھے ریجیکٹ کرنے کی آپ نے بہت بڑی اکلتی کیا اس کو ساتھ میں لگا اب یہ ہم میں بلیک میل کرے گا انجلینا کباس نہیں چل رہتا کہ شیر دل کے دل میں گولی چلا دیتی تم فکر مات کرو بس جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو سب سے پہلے تو ایس ایس بھی سمیر کی لگامیں کھینٹے ہیں پھر شیر سے بھی نیبت لیں گے باس کچھ سوچ گا بولا اس کا بولا سگار لبو میں دبا اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا جبکہ پاس کر رہا ہوتا اس کی باس سنن کا الٹ ہوا تھا